اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بات کروں گا FS150R17 KE3FG یہ ایک آئی جی بیٹی ماڈول ہے یہ ایک سو پچاس ایمپیئر کا سترہ سن وولٹ کا آئی جی بیٹی ماڈول ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی پین آؤٹ کیا ہے اس کا سرکٹ ڈائگرام کیسا ہے اس کا انٹرنل سٹرکچر کیسا ہے اس کی بناوٹ کیسی ہے اور ملٹی میٹر سے ہم اس کو آسانی سے کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے شورٹی ہو کس طرح سے تسلی ہو کہ یہ کام کر رہے کے نہیں تو بنیادی طور پر یہ ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے یہ ایک دوست ہیں انہوں نے میسیج لکھا ہے کہ پلیز سر ایکسپلین ٹربل شوٹنگ کہ انہوں نے کہا ہے جی FS150R17 کا ٹیسٹ پروسیجر بتا دیں کہ ہم اس کو کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں اس کو چیک کرنے کے بنیادی طور پر تو دو طریقے ہیں ایک ہے اس کی کولڈ ٹیسٹنگ آپ ملٹی میٹر سے اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں دوسرا آپ اس کو ایک چھوٹا سا ٹیسٹر بنا کر اس کو لائیو والٹیج دے کر آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں میرے پاس یہ معڈول نہیں ہے اگر معڈول ہو تو میں اس کو ٹیسٹر بنا سکتا ہوں اگر آپ کو چاہیے کہ آپ نے خود سے بنانا ہے تو میں آپ کو سرکٹ ڈرا کر کے دے سکتا ہوں آپ مجھے کومنٹ بکس میں لکھ دیجئے گا تو ہم اس کا آسانی سے سرکٹ بھی بنا سکتے ہیں یہ ایف ایس ایک سو پچاس آر سترہ یہ تین کی سیریز ہے یہ ایف ایس ایک سو پچاس ہے دو سو پچیس ہے اور تین سو ہے یہ ایک سو پچاس ایمپیر کا ہے دوسرے والا دو سو پچیس والا جو جس کے ساتھ ایف ایس دو سو پچیس آئے گا وہ دو سو پچیس ایمپیر کا ہے اور جس کے ساتھ یہاں پر تین سو آئے گا وہ تین سو ایمپیر کا ہے اس ماڈول کے کولیکٹر ٹو ایمیٹر وولٹ ایس سترہ سو وولٹ ہے ایک ہزار ساتسو وولٹ ہے اور کرنٹ اس کی ہے ایک سو چاس ایمپیئر جب اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ اسی دگری سنٹی گریڈ ہوگا تو اس وقت ایک سو چاس ایمپیئر کرنٹ ہے یہ اس کی نومینل کرنٹ ہے جو روٹین کی کرنٹ ہے تو اس کی کرنٹ دو سو چالیس ایمپیئر تک جا سکتی ہے لیکن بیسیکلی یہ ایک سو چاس ایمپیر کا ماڈول ہے اور اس کی ریورس کرنٹ جو ہے ریپیٹیٹر پیک کولیکٹر کرنٹ جو ہے وہ تین سو ایمپیر تک جا سکتی ہے ایک میلی سیکنڈ کے لیے یعنی اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ ایک میلی سیکنڈ تک ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے تک یہ تین سو میلی ایمپیر کرنٹ کا جھٹکہ برداشت کر سکتا ہے اس سے زیادہ پھر یہ نقصان کرے گا اور ایک ہزار اپچاس وارٹ اس کی پاور ڈسپیشن ہے پاور کا اخلاج اس کا تو گیٹ وولٹیج اس کے بیس پلس مائنس بیس وولٹ دیے جا سکتے ہیں یہاں پر آگے اس کی خصوصیات ہیں جو لکھی گئی ہے یہ ایک سرکٹ ڈیزائنر کے لیے ہوتی ہیں کہ ڈیزائن انجینئر اس کو یہ پیرامیٹرز چاہیے ہوتے ہیں کہ کتنے اس کے سیچوریشن وولٹیج ہیں اور گیٹ کے تھریشورڈ وولٹ کتنے ہیں یہ ایک عام روٹین میں استعمال کی یہ چیزیں ہیں کتنے اس کا ڈیلے ٹائم ہے کتنا پروپوگیشن ہے کتنا رائز ٹائم ہے فال ٹائم ہے اس کی روٹین میں ضرورت نہیں ہمیں اچھا اس کے اگر دیکھیں گے تو یہاں پر ڈائیوڈ کے جو اس کا انورٹر ڈائیوڈ ہے جو پروٹیکشن ڈائیوڈ ہے اس کو دیکھ لیں تو وہ بھی سترہ سو وولٹ کا ہے ڈیرھ سو ایمپیٹرز کی کرنٹ ہے اس کے بعد یہاں پر اس کے انٹرنل ٹمپریچر سنسر ہے جس کو تھرمسٹر بھی کہا جاتا ہے اس کی پچیس ڈگری سنٹیگریڈ پر پانچ کلو ہم ہے جو اس کا انٹرنل انٹی سی ہے اس کی انٹرنل رزسٹنس پانچ کلو ہم ہے فائیو کے کا انٹی سی لگا ہوا ہے اس کے اندر جیسے جیسے ٹمپریچر بڑھتا جائے گا اس کی رزسٹنس اپنی ہیٹ ڈیکریز ہوتی جائے گی یہاں پر دیکھیں گے تو اس انٹرنل سٹرکچر ہے کہ اس کے اندرونی بناوٹ کیسی ہے اس کے اندر کیا کیا ہے تو یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس یہ تین سیٹ آتے ہیں ہائی سائٹ کا آئی جی بی ٹی لو سائٹ کا آئی جی بی ٹی ساتھ ایک ایک پروٹیکشن ڈائیوڈ اور یہ سیٹ نمبر ٹو ہے اور یہ تیسرے تھری ہے اور یہاں پر پن نمبر اٹھائیس اور انتیس پر اس کے اندر ایک انٹی سی لگا ہوا ہے جو کہ تھرمسٹر ہے اب اس کی اگر ہم بناوٹ دیکھیں گے تو اس کے ایک سائٹ پر تو یہاں پر آ رہی ہیں اس کی دو پننے اور درمیان میں یہاں پر دیکھیں تو پانچ پننے اور یہاں پر بھی اس کے پانچ پننے ہیں اور اس سائٹ پر بھی پانچ پننے ہیں جو پننے ہیں وہ اپنی سائٹ پر رکھیں اور جو دو پننے ہیں وہ لیفٹ سائٹ پر آنی چاہیے تو جو سب سے نیچے اس جگہ پر پیننے آئے گی یہ ایک ہے دو ہے تین چار پانچ چھے سات آٹھ ناؤ دس گیارہ اور بارہ نمبر تو جو دو پینیں اپنے لیفٹ سائٹ پر رکھی ہیں وہ تیرہ اور چودہ اور پھر اوپر سے نیچے ایسے چلیں گے پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تیس چوبیس پچیس چھبیس تائیس اٹھائیس اور انتیس یہ اس طرح کر کے ٹوئنٹی نائن پین انتیس پین کا یہ مادیول ہے چلیں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ملٹی میٹر سے ہم کیسے واریفائی کر سکے جیسے میں بات کر رہا تھا کہ ہم اس کو ایک تو کول ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں ملٹی میٹر کی مدد سے اب یہ دیکھئے یہاں پر یہ دو پینیں ہیں تو یہ ہماری سائٹ پر ہیں اور اس کے یہ بالکل اس سائٹ پر یہ پین ون ہے دو ہے یعنی یہ دو دو پینیں اس طرح کر کے ہیں دو تین چار پانچ چھے اس طرح کر کے یہ پین کا سیٹ ہے اب یہاں پر اس کے انٹرنل آئی جی بی ٹی ہیں یہاں پر دیکھیں تو پین نمبر ایک اور پین نمبر دو یہ ہائی اور لو کی انپوٹ ہے ایک نمبر پین ایمیٹر والی سائٹ پر لگی ہوئی ہے لو سائٹ کے آئی جی بی ٹی اور دو نمبر پین جو ہے پین ٹو جو ہے وہ ہائی سائٹ کے ایک سیٹ کے کولیکٹر پر لگی ہوئی ہے اسی طرح تین چار اور پانچ چھے سات آٹھ نو دس اور گیارہ بارہ جو لیفٹ سائٹ پر پیننے آ رہی ہیں ہمارے پاس یہ گیارہ بار ہے اور نو دس ہے اور اس سے پیچھے سات آٹھ ہے تو یہ ساری پیننے آوٹپٹ پیننے ہیں اس کے انٹرنل فیڈبیک کے لیے بھی پانچ کو چوبیس سے جوڑا گیا ہے چھے کو پچیس کے ساتھ چار کو بیس کے ساتھ دو کو پندرہ کے ساتھ ایک کو چودہ کے ساتھ اور تین کو انیس کے ساتھ اور اس طرح یہ ایمیٹر بھی ساتھ ساتھ آٹھ ہو رہے ہیں ساتھ ستائیس کے ساتھ نو بائیس کے ساتھ گیارہ سترہ کے ساتھ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گیٹ ٹو ایمیٹر آپ یہاں پر والٹیج اپلائی کریں گے تو یہ آپ کو آسانی سے یہ انپوٹ ٹرمینل پروائیڈ کیے گئے ہیں ابھی دیکھیں اس کو آپ ٹیسٹ کیسے کر سکتے ہیں کولڈ ٹیسٹنگ پہ جب آپ نے ملٹی میٹر سے ٹیسٹ کرنا ہے تو اس سے آپ کیا کریں گے کہ اس کے جو انٹرنل ڈائیوڈ ہیں وہ چیک ہو جائیں گے اور آئی جی بیٹی شارٹ سرکٹ چیک ہو جائے گا کہ اگر آئی جی بیٹی ماڈول شارٹ سرکٹ ہے کوئی بھی چینل تینوں میں سے اگر کوئی بھی چینل شارٹ ہو جاتا ہے تو وہ ہم آسانی سے ملٹی میٹر سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک پاور ڈرائیور ہے پاور سٹیج پہ لگتا ہے تو اس میں پاور سٹیج میں زیادہ تار یا تو سرکٹ اوپن ہوتا ہے تو یا پھر شارٹ سرکٹ ہوتا ہے تو اوپن کے چانسز کام ہوتے ہیں شارٹ سرکٹ کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو آئی جی بیٹی کیونکہ ایک ہائی کرنٹ ڈیوائس ہے جب یہ اس میں ہلکا سا بھی جھٹکا آتا ہے تو پھر یہ شارٹ ہی ہوتا ہے تو اس کو ہم ویریفائی کر سکتے ہیں پین چھے پہ ریڈ لیڈ لگائیے پین پانچ پہ بلیک لیڈ لگائیے ملٹی میٹر کو ڈائیوڈ پہ کانٹینیوٹی پہ رکھیں یا اوہم پہ رکھ لیں جو بھی اس میں سہولت ہے اگر ڈائیوڈ مارڈ ہے تو ڈائیوڈ مارڈ سب سے بیسٹ ہے دیکھیں چھے نمبر پہ جب ہم ریڈ لیڈ لگائیں گے اور پانچ پہ بلیک لیڈ لگائیں گے تو یہ دونوں ڈائیوڈ ریورس باعث ہوں گے اگر یہ دونوں آئی جی بیٹی ٹھیک ہیں تو یہ اوپن سرکٹ شو کرے گا ابھی اگر پینوں کو آپ ٹیسٹ لیڈز کو ریورس کر دیں یعنی پانچ پہ ریڈ لیڈ لگا دیں اور چھے پہ بلیک لگا دیں تو اس سے کیا ہوگا دیکھیں ابھی تو یہ ڈائیوڈ کے اینوڈ پہ جا رہا ہے یہ کیتھوڈ اگلے کے اینوڈ پہ تو دو ڈائیوڈ سیریز میں آگے تو یہ ایک ڈائیوڈ تقریبا ایک وولٹ کا پوائنٹ سکس وولٹ کا جتنے بھی وولٹیج ہیں تو دو وولٹ تک یہ تقریبا شو کرے گا فارورڈ وولٹیج اگر ریزسٹرس مارڈ میں ہے تو یہ آپ کو ریزسٹرس شو کر دے گا اس طرح سے آپ نے اس کی ویریفکیشن کر لینی ہے ساتھ میں آپ نے جب پانچ پہ رکھا ہے تو پانچ کو چوبیس کے ساتھ بھی چیک کر لینا ہے کانٹینیوٹی آنی چاہیے چھے پہ پن لگائی ہے تو پچیس کے ساتھ چیک کر لیں اس طرح سے آپ یہ چیک کر لیں گے اس کے بعد یہ سیکنڈ سیٹ کو بھی اسی طریقے سے ایک دفعہ فارورڈ کنڈیشن میں یعنی کیتھوڈ واری سائٹ پہ پن نمبر چار پہ ریڈ لیڈ لگاتے ہوئے تین پہ بلیک لیڈ لگاتے ہوئے آپ اس کو ویریفائی کر لیں گے اس سے کیا ہوگا کہ ڈائیوڈ کی پروٹیکشن پتا چل جائے گی کہ ڈائیوڈ شارٹ تو نہیں ہے اچھا اگر تو یہ ڈائیوڈ فارورڈ کنڈیشن میں نہیں بتاتے تو پھر اس کا مزید ہم آگے بھی ٹیسٹ کریں گے کہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کوئی ایک ڈائیوڈ اگر اوپن ہوگا تو بھی ہمیں دونوں صورت میں کانٹی نیوٹی نہیں ملے گی اگر آئی جی بیٹی ہمارا شارٹ ہو جاتا ہے تو کانٹی نیوٹی ملے گی ٹون ملے گی بیپ ملے گی اس کو ہم ہر آئی جی بیٹی کو الہدگی سے بھی چیک کرتے ہیں اسی طرح جب فارورڈ کنڈیشن میں لگائیں گے تو اس پہ کچھ والٹی شو ہوں گے ڈائیوڈ کے فارورڈ وائس آگے نیکس سٹیج پہ چلے جائیں یہاں پر بھی بھی کنڈیشن ہے اسی طریقے سے آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں لیڈیو کو ریورس کریں گے تو یہاں پر کچھ والٹی بتائے گا ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر آئی جی بیٹی کو ایک ایک کر کے ٹیسٹ کر لیتے ہیں پن پانچ پہ جب بلیک لیڈ لگائیں گے اور پن سات آٹھ پہ جب آپ ریڈ لیڈ لگائیں گے اگر یہ ڈائیوڈ اس صورت میں اوپن بتاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر یہ آپ کو کانٹینیوٹی دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے یا ڈائیوڈ یا آئی جی بیٹی شارٹ ہو چکا ہے دونوں صورتوں میں یہ ہمیں مادول پورے کا پورا تبدیل کرنا پڑے گا ابھی اس لیڈوں کو ریورس کر دیں جب ریورس کریں گے تو یہ دیکھیں تو یہ سنگل ڈائیوڈ اس وقت فارورڈ باعث ہو جائے گا تو ہمیں پوائنٹ سکس وولٹ سے لے کے ایک وولٹ تک جتنے بھی یہ بتاتا ہے تو یہ فارورڈ وولٹیج بتائے گا جنکشن کے اسی طرح اس سیٹ کو چیک کر لیں سات پہ اور چھے پہ ابھی دیکھیں ریڈ لیڈ ڈائیوڈ کے کیتھوڈ پہ آ رہی ہے تو اس طرح سے ہمارا یہ ڈائیوڈ ریورس باعث ہوگا ہمیں اس سے کچھ بھی انڈیکیشن نہیں ملے گی اور جیسے ہی ہم لیڈ ریورس کریں گے سات آٹھ پہ ریڈ لے جائیں گے اور اس پہ بلیک نیڈ لگائیں گے تو یہ ڈائیوڈ کے ڈرامپ وولٹیج بتائے گا اسی طرح ہم سارے سیٹ کو ویریفائی کر لیں گے باری باری چیک کرتے جائیں اور سات میں یہ سات آٹھ اور ستائیس نمبر اس کی کانٹینیوٹی بھی آپ چیک کر لیں گے ان پنوں کی آپس میں کانٹینیوٹی بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ یہ جنکشن یہ ٹرمینل انٹرنلی ایک اوپن ہو جاتا ہے مادول ٹھیک ہوتا ہے یعنی یہ ڈائیوڈ کے ساتھ تو کانٹین ہو رہا ہے آئی جی بیٹی کے ساتھ بھی کانٹین ہو رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ ٹرمینل کیونکہ یہ اس کے کانٹین بہت باریک ہوتے ہیں سگنل کے لیے باریک ہوتے ہیں اگر کوئی ایک ٹرمینل اس کا اوپن ہے تو اب ستائیس کو سات آٹھ کے ساتھ جوڑ دیں گے تو یہ اپنا فنکشن سٹارٹ کر دے گی ایسے ہی اس ٹرمینل کو بھی چیک کر لیں ایک دفعہ فارورڈ ایک دفعہ ریورس کرتے ہوئے چار پہ ریڈ لیڈ لگائی ہے اور یہ ملٹی میٹر پہ آپ کو میں نے انڈیکیشن شو کروا دیئے اوپن سرکٹ شو کرے گا جیسے ہی آپ لیڈ ریورس کریں گے تو یہ ڈائیوڈ کے فارورڈ بائیس وولٹیج بتائے گا اسی طرح اس ڈائیوڈ کو بھی چیک کر لیجئے اس کنڈیشن میں اس کو اوپن سرکٹ ہونا جاہی ہے جب لیڈ ریورس کریں گے تو یہ اس کو ڈراؤپ وولٹیج آنے جائیں اسی طرح ہم اس آئی جی بیٹی کو بھی چیک کر لیتے ہیں تو یہ اس طرح سے ہمارے سارے کے سارے آئی جی بیٹی ٹیسٹ ہو جاتے ہیں ملٹی میٹر کو ہم پہ رکھتے ہوئے پن نمبر اٹھائیس اور انتیس پہ اس کی پرابز کو جوڑ گئے تو یہاں پر آپ کو پانچ کلو ہم کی ریزیسٹنس ملے گی اس کے راؤنڈ آب آؤٹ تقریبا اس کے قریب قریب ملے گی اگر ٹمپریچر پچیس ڈگری سے زیادہ ہے اگر ہمارا جو ایمبین ٹمپریچر ہے جہاں پہ ہم بیٹھے اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں اگر وہ ٹمپریچر زیادہ ہے تو اس صورت میں یہ پانچ کلو ہم سے ریزیسٹنس کم ملے گی آپ کو ریزیسٹنس ملنی چاہیے تو اس کو آپ آسانی سے ویریفائی کر سکتے ہیں اگر یہ پانچ کلو ہم کی ریزیسٹنس آتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا ٹمپریچر سنسر کنیکٹڈ ہے تو دوستو اس طرح سے ہم اس آئی جی بی ٹی کے جو کولڈ ٹیسٹنگ ہے اس سے ہمیں اس کا شارٹ سرکٹ پتا چل سکتا ہے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈائیوڈ پروٹیکشن ڈائیوڈ تو اوپن نہیں ہو گیا یا شارٹ تو نہیں ہو گیا یا آئی جی بی ٹی جو ہے وہ ڈیمیج تو نہیں ہے اگر کہیں پہ آپ کو کانٹینیوٹی ملتی ہے تو اس صورت میں ہمارا وہ سرکٹ جو ہے وہ کام نہیں کرے گا اگر کانٹینیوٹی نہیں ملتی دونوں صورت میں ڈائیوڈ اوپن ملتا ہے تو اس صورت میں بھی ہمارے لئے پریشانی ہوگی ہمیں یہ آئی جی بی ٹی مادول چینج کرنا پڑے گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے معلوماتی ہے تو تھمبک کیجئے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اگر میری ویڈیوز فیوچر میں دیکھنی ہو تو بیل آئیکن بٹن پریس کر لیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ